آج کا لوگوں کا ہائی بلٹ پریشر ہے اور ہائی بلٹ پریشر کی وجہ سے دل کے امراض ہو رہے ہیں موٹاپہ بھی ہے موٹاپے کی وجہ سے بھی ہائی بلٹ پریشر ہے تو ہائی بلٹ پریشر کے لیے بہترین علاج تو ہے سفر جل پھل یعنی سفر جل مربع بھی آپ کھا سکتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفر جل پھل جو ہے یہ جنت سے آیا ہے اور اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جسے جنت کا سفر جل نہ کھلا ہے کیونکہ یہ فرد کی قوت کو چالیس افرات کے برابر کرتا ہے یہ حدیث ہے اور حدیث یوٹیوب پر موجود ہے اسا ستہ کی حدیث ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصابی طاقت کے لیے دماغی طاقت کے لیے سر سے رہ کر پاؤں تک آپ کو اصابی کمزوری ہو تو سفر جل پھل کا مربع کھائیے یا سفر جل پھل کھائیے بہت ہی مفید ہے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حاملہ خواتین کے لیے بہت مفید ہے حمل کی فاظت کے لیے بہت مفید ہے یعنی بچوں کو بھی حسین بناتا ہے اور زرچہ کو بھی صحت مد رکھتا ہے اللہ کے نبی اس طرح فرمارے اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلاو دل کے دورے پر ٹھیک کرتا ہے اور بچہ کو حسین بناتا ہے دل کی سبی تکالیف کے لیے اگر آپ یوٹیوب پر آمی ربھایا اے 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 ای آئی اور او بی اچے وائی یہ چینل ہے اس پر سفر جل ملائیں گے آمی رو بھائیر سفر جل کوئنس فروٹی سے کہتے ہیں بہی دانا بھی کہتے ہیں تو اس پر کوئی پندرہ سے بیس لیکچرز ہوں گے دل کی تکالیف کے لیے میدہ کے لیے میدہ کے سبی امراض کے لیے بچہ اور زچہ دونوں کے لیے یعنی مائے بہنے بیٹیاں جب پریگنٹ ہوں تو سفر جل کو کانٹی بھو کریں تاکہ زچہ بھی صحت مند رہے اور بچہ بھی صحت مند رہے اور اگر چالیس سال کے بعد آپ کھائیں یعنی روزانہ تھوڑا سا دودھ کے ساتھ کھانی گئے سفر جل مربع آپ کو مل جائے گا اور یہ دل کی تکلیف بار بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کا ذکر فرمایا سفر جل پھال میں تو سفر جل پھال جو ہے دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے بلڈ پریشن کے لیے بہت مفید ہے اگر بلڈ پریشن جسے ہیپا ٹنشن کہتے ہیں ہیپا ٹنشن کے لیے بھی مفید ہے ہیپا ٹنشن کی مفید ہے